اسلام علیکم دوستو محبوب علی کا لوڑو آپ کے قدمت میں حاضر میک ٹی وی چینل کے پلیٹ فارم سے آج ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کچھ اچھی باتیں شیئر کر لیں اور ان کو لوگوں تک پہنچائیں وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے مت درو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں بلکہ ان لوگوں سے درو جو کہ اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں جتنے بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں اگر آپ اس میں ٹکرا جاتے ہیں تو دوسرے کا بدل لے لیتے ہیں اس نے جا کے اس کو مارا وہ واپس آ کے بدلے میں اپنی مار کا حساب بنا کر کے چلا جاتا ہے لیکن جب معاشرے میں ایسی چیز ہو کہ ایک طاقتور ایک کمزور کو دبائے اور اس کو یہ چیز باور کرائے کہ وہ ہی سب کچھ ہے اور آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا اور اپنی مرضی سے کچھ بھی حاصل کر لے اس کمزور انسان سے اور وہ کمزور انسان چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکے صرف دو وجہ سے ایک تو یہ کہ وہ کمزور ہے وہ اس کو ہونچ نہیں سکتا اور دوسری بات یہ کہ بس اللہ ہی اس کا بدلہ لینے والا ہے تو اس کی آہ سے ڈرنا چاہیے اس کے اس سوٹ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ جو بدلہ لینے والا ہے وہ تو لے لیتا ہے آپس میں حصہ برابر کر دیتا ہے لیکن جو کمزور ہے اور جو لاچار ہے جو ہر چیز اپنا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ تو ہی میرا بدلہ لینے والا ہے میں تو کمزور ہوں میں تو اس کو ہونچ نہیں کر سکتا تو ایسے لوگوں سے ڈرنا چاہیے اب کہتے ہیں نا کہ آہ گریبہ گھارِ خدای تو ازرکلی وہی ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے معاملات اللہ بھی چھو دے یا طاقت ہوتا ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اپنا بدلہ نہ لے تو ایسے لوگوں کے آہ سے ڈرنا چاہیے دوستو ہمارے آس پاس آپ نے کتنے سوائے لوگ دیکھے ہوں گے جو کمزور ہوتے ہیں اور ہمارے تھوڑی سی حیثت رکھنے والے لوگ اس کو دبانا شروع کر دیتے ہیں اس کو جانکے اپنے پاور کے تلے یہ شو کرتے ہیں کہ نہیں تم کچھ بھی نہیں ہو تمہیں یہ کرنا پڑے گا تمہیں یہ کرنا چاہیے نہیں تو فر تیری خیر نہیں ہے اور اگلا انسان اس ڈر سے وہ سب کچھ کرے تو یہ خدا کا بڑا گھر لانے والی چیز ہے کیونکہ ایسے انسانوں کا اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا تو دیر یا صبح اس کی آہ سنی جاتی ہے رائٹ ٹائم پہ اس کی آہ سنی جاتی ہے اور ہم ایسے انسان ہیں کہ اپنی مغروری میں اپنی ایک کے جھوٹے بلبوتے پہ معاشرے کو نظام کو اپنے سے کم تر لوگوں کو دباتے ہیں ان کو یہ چیز چھو کرتے ہیں کہ بھئی جو کچھ بھی ہیں ہم ہیں اور ہم ہر چیز کر سکتے ہیں تو دوستو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے ہے کہ ہم سے جو کمزور لوگ ہیں ان کو دبانے کے بجائے ان سے جبری کام لینے کے بجائے ان کے ہمتر دی کرنی چاہیے ان کا ساتھ دینا چاہیے ان کو پوچھنا چاہیے کہ وہ کس حال میں ہے کیا کرتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور آپ میں اتنی سکت ہے کہ آپ اس کا تدارک کر سکیں یا اس کی مدد کر سکیں تو پلیز بلا ججک اللہ کے راہ خدا میں اللہ کی خاطر اس کی مدد کیا کریں اللہ ہم کا اور آپ کا صالح رہے اللہ حافظ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوں گے